شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیا خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیلی کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں 100 فیصل ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاویل لینگر کیمپس 2 رحمت شاک پون 0213 666 1749 0213 640 6946 جی نیکس کلاس آنٹس کلاس ون سائنس یونٹ نمبر 5 یونٹ 5 میں ہمارے پر جو ٹاپک ہے جو ایڈنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میٹر یعنی ہے مادہ کیا ہوتا ہے مادہ وہ چیز جو وزن رکھتی ہے جگہ گیرتی ہے وہ چیز کیا کلاتی ہے مادہ کلاتی ہے یعنی کہ everything that occupies space and as weight is called matter یعنی کہ all things are made up of matter دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کس سے مل کر بانی ہے مادہ سے یعنی کہ مادہ سے مل کر بانی ہے زہر سے بات ہے اگر میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں یہ بھی چیز کیا رکھتی ہے یہ وزن رکھ رہی ہے جگہ گیر رہی ہے اگر میں اس مارکر کی بات کر رہا ہوں تو یہ بھی بزن رکھ رہی ہے جگہ گیر رہی ہے ہر وہ چیز اگر میں اپنے environment میں دیکھوں تو ہر چیز جگہ گیر رہی ہے میں خود بھی جگہ گیر رہا ہوں میں بھی مادہ یعنی کہ matter کا حصہ ہوں تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے بک میں ایکزامپل ہیں شوز بیلون اور آئسکین وغیرہ کے ایکزامپلز دی گئی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دیارہ 3 states of matter matter کے ہمارے پاس کتنے states ہیں 3 states ہیں ایک ہمارے پاس solid liquid and gas 3 ہمارے پاس states ہیں یعنی کہ توس اور liquid maya اور gas یعنی کہ gas ہی حالت اور anything has a definite shape یعنی وہ چیز جس کی definite shape ہوتی ہے fixed shape ہوتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں marker دیکھ رہے ہیں اس کی fixed shape ہے یہ کہیں solid کے لائے گی book ہے کتاب ہے ball ہے chair ہے liquid ہے all things which can flow وہ چیز جو flow کر سکتی ہو بہنی کی صلاحیت رکھتی ہو شہد ہے simple ہم کہہ سکتے ہیں liquid ہے چھے کہ juice کہہ لیں آپ اس کے بعد next ہمارے پاس کیا ہے gas ہے اور gas ہمارے پاس کیا ہے do you know this papers are flying around آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی جیسے کہ ہمارے environment میں ہم جیسے سانس لے رہے ہیں oxygen اور جو inhale کر رہے ہیں چھے کہ exhaust کر رہے ہیں وہ carbon dioxide تو یہ کیسے ہمیں نظر تو نہیں آ رہی لیکن کیا یہ ہمارے environment موجود ہیں تو air is a gas which can feel ہم یہ feel تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے we cannot see air لیکن ہم اسے اپنے air میں دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن اس کی بہترین مثال آپ ایسے لے لیں balloons جو ہیں وہ بارہ جو ہے آپ کیا کرتے ہیں feel کرتے ہیں اس کو بھرتے ہیں انہیں کیا کرتے ہیں with air کے ذریعے تو آپ دیکھتے ہیں gas بھر جاتی ہے اچھے کہ زیادہ سکتے ہیں گیس ہے تب ہی بیلون کیا ہو رہی ہے فیل ہو رہی ہے tire tire میں وہ بھر رہے ہیں تو tire دیکھا ہوگا آپ نے کہ tire بھی زیادہ سکتے ہیں فیل ہونے کے بعد اس کی shape change ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں gas کے حوالے سے دھوان اس کے بعد light کی حوالے سے ہم بات کریں the all thing made up of matter take up of space and have weight ہر چیز جو ہے وہ کیا کر رہی ہے جگہ گھر رہی ہے وزن رکھ رہی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو heavier ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ lighter ہوتی ہیں objects that are heavy weight more نہیں بہت زیادہ وزن رکھتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو less وزن رکھتی ہیں تو gas بھی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ہی اس ٹاپک تھا last ٹاپک تھا انشاءاللہ پھر اس میں بھی ہم next ٹاپک کو دیکھیں گے پھر